ہصہ بقدر جسہ ماشاءاللہ مکتی صاحب نے بیان کیا آپ نے جسے قد کارٹ کے مطابق ماشاءاللہ بیان کیا انہوں نے سارا سینہ کھول کے خیر القلام ما قلعہ ودلہ کے تحت آپ کے قلوب و ازہان میں منتقل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لئے یہ عظیم خوشخبری ہے کیونکہ عظیم لوگ پہلے بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ان عظیم لوگوں میں سے ایک عظیم نام جن کا نام بھی عظیم ہے کام بھی عظیم ہے ہر چیز ماشاءاللہ ابھی ان کی تقریر ہونے والی ہے تو میں دو اعلان کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ الحمدللہ مصرق اور رائے کرام چند ہی منٹوں کے بعد وہ اندر تشریف لانے والے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کا والہانہ استقبال کریں گے میں آپ سے کہوں گا اہلم وسہلا آپ کہیں گے مرحبا مرحبا اہلم وسہلا مرحبا مرحبا ویسے ایک کہال ہے مفتی صاحب میں آپ کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حیصلہ بعد سے ہمارے ایک بھائی نے بڑا بہترین پوسٹ لگائی ہے میرے پاس چونکہ یہ موبائل ہے اس کے پوسٹ وغیرہ نہیں آتی مثلا میرا فون ہی ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی تو اسی مسینہ نے چکی پھیرتے ہو تو اڑکوڑ پاکستان دن در اڈے اڈے بہترین کاری نے تو انہوں نے مصر جو بلان دی لوڑی نہیں انہوں نے پوش کرو انہوں نے پالش کرو انہوں نے خدمت کرو انشاءاللہ اے مسینہ نے کاری سیداللہ بڑھ صاحب سیداللہ سیداللہ بخاری صاحب تشریف لائے تھے جب تو یقین کرو میں کیا پت نہیں ہے مسینہ دا بھی اپا آگیا کوئی میں کہتا ہوں کمال ہے جی آپ کو ایک بات بتاؤں کچھ سال پہلے نا مصری آنے تھے باہر سے نا سعودیہ سے امام آنے تھے کوئی ہاں جی بڑا ہو گیا ہوں تو میں بھول گیا ہوں بات کہ وہ کہاں آنے تھے اب وہ آئے نا اب وہ تنظیم والے کیا کہتے ہیں کاری سیداللہ بڑھ صاحب کو لے گئے اور کاری عبداللود آسم کو لے گئے اور انہوں نے سکوٹی اتنی ٹیٹ کر دی اور انہوں نے بھی اپنے رمال جو ہیں وہ بڑے حسابتہ میں رکھے ہوئے تھے کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ مصدیہ کے عربی ہیں کے پاکستانی بہرحال جب یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عرب وہ عرب سعیداللہ سعیدالبخاری تو وہ عرب جو کہتے تھے انا عربی ولا عجمی کہ عربی اسی عربی ہیں عجمی کیشہ عجمی کچھ نہیں لیکن میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ الحمدللہ جب ہمارے یہ قرآن کرام پڑھتے ہیں تو وہ عربی بھی داد دیئے بغیر نہیں رہتے وہ بھی اتنے مسہور ہوتے ہیں اتنے مسہور ہوتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے عربیوں اور مصریوں کو دیکھا کہ وارات کے اندھیرے میں بیٹھ کر میرے شاید عدری صاحب کے سامنے قرآن پڑھ کے ان سے سند لے کے جا رہے ہیں اس مجلس میں قاری سعیداللہ سعیدالبخاری صاحب بھی موجود تھے مصطفیٰ جہر مصر سے آیا اس نے حضرت شاید صاحب کو قرآن سنایا اور سند لے کر گیا تو حضرات آپ یہ دل کی گہرائیوں میں بات بٹھا لیں یہ ایک ٹائم آئے گا ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کی مسجد کے طلبات جو اس وقت حفظ کر رہے ہیں یا قاری عثمان صاحب سے تجوید پڑھ رہے ہیں یا مختلف مدارس میں مختلف اسادزہ سے تجوید و قرآت پڑھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہی کھیپ اٹھ کر انشاءاللہ یہاں موجود ہوگی اور دوسری بات جو میں اعلان کرنا چاہتا تھا وہ پہلے بھی دو تین دفعہ میں اعلان کر چکا تھے لیکن مہدرن جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل عطیق صاحب جو کہ اسی مرکز کے خطیب اللبیب ہیں الحمدللہ شورہ آفا خطیب ہیں اور پورے ملک میں اس وقت مولانا اسماعیل عطیق صاحب کے حوالے سے اور مرکز تحید گن کے حوالے سے الحمدللہ پورا ایک غلغلہ مچ چکا ہے میں محترم عطیق صاحب کو بھی اہلوں وساحلوں و مرحبا کہتا ہوں یہ میزبان ہیں لیکن مائک پر اس وقت میں ان کا خطبت گزار میں ان کا میزبان ہوں اس لیے میں آپ کی مسجد کے خطیب اور اپنے پیارے خطیب اپنے پیارے بھائی مولانا قاری محمد اسماعیل عطیق صاحب حافظ اللہ دامت برقات ام العالیہ کو اہلوں وساحلوں و مرحبا کہتا ہوں تلاوت کلیم کے لئے تلاوت کلام مجید کے لئے میں دعوت دینے جا رہا ہوں اسد القرآن جناب قاری سعید اللہ سعید البخاری تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے خوبصورت اور دل آفرین اور شاندار اور وحترین انداز میں تلاوت کلام مجید فرما کے تمہارے قلوب و ازہان کو گرماتے ہیں جناب قاری سعید اللہ سعید البخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہوفی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِئًا بِأَنَّهُمْ بِأَبْرِهِمْ هَذَا وَظُنْ لَا يَشْعُمُونَ وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءَ وَظُنْ لَتُنَبِئًا بِأَبْرِهِمْ بسم الله الرحمن الرحيم فَأَلَمْ مَا ذَنْكَبُوا بِهِ وَأَيْمَرُوا فَأَلَمْ مَا ذَنْكَبُوا بِأَبْرِهِمْ فَأَنَّهُمْ بِأَبْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ فَأَلَمْ مَا ذَنْكَبُوا بِهِ وَأَيْمَرُوا فَأَلَمْ مَا ذَنْكَبُوا بِهِ وَأَبْرِهِمْ فَأَلَمْ مَا ذَنْكَبُوا بِهِ وَأَبْرِهِمْ فَأَلَمْ مَا ذَنْكَبُوا بِأَبْرِهِمْ فَأَلَمْ مَا ذَنْكَبُوا بِكَبُوا بِهِ وَأَبْرِهِمْ وَأَبْرِهِ فَأَبْتَ وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ ہم عشاء یمکون سبحانه اللہ ان شاء اللہ اللہ قولوا يا ابانا ان 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 جاء Collہ ان ان ابانا حدود خ他們 ان en ان 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 ن ان اللہ ہم بارک فی ما شاء اللہ لا قوبة اللہ باللہ ما شاء اللہ اللہ اور جائبا اور جائبا اور جائبا موسیقی 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 بما یعنی وشرب ثمن برس درائی بما یعنی بما یعنی بما یعنی بما یعنی بما یعنی موسیقی 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 موسیقی